بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں ٹھیک ٹاک اور سنائیں میری بہنیں بھائی بچے آنٹی سب خیر خیریت سے ہیں اللہ سب کو اپنے ایمان میں رکھے خیر خیریت سے رکھے اور ہر پریشانی سے دور رکھے باہر کا ویدر دیکھا کتنا خطرناک قسم کا ویدر ہے یہ تھا تقریباً ایک ڈیٹھ بجے کا ٹائم اور آج تھی ہمارے گھر میں بچوں کے ساتھی پارٹی میری اور ہزبند کی تو میں نے کہا سردی میں فل انجوئے کرنا چاہیے تو آج میں بنا رہی تھی لیمن کیک لیمن کیک کے لیے میں نے کہا کہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں اس کے بڑے طریقے ہیں لیکن جو ایزی میتھڈ ہے وہی بتا رہی تھی آپ کو کہ میں نے جو ہے نا یہ لیمن جو ہے اس کی جو شال ہوتی ہے اوپر والا چھلکہ وہ اتار دیا اس لیمن کو نچوڑ کے رکھا اس میں میدہ جائے اس میں کارن فلور میں نے ڈالنا ہے میدہ ایک کپ تھا کارن فلور چھے ٹیبل سپون تھی چینی چھے ٹیبل سپون تھی چینی کم رکھی تھی چینی ہم نے بیش میں بھی ڈالنے تھی پھر میں نے اس میں یہ بتا رہی تھی سولہ گرام کا پیکٹ ہے بیکنگ پاوڈر کا یہ میں نے آپ کے رکھا تھا دو ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر سولہ گرام ہوتا ہے ٹیبل سپون جی تو یہ میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا اس میں ونیلہ ایسن میں نے ڈالا اس میں نمک حسپ زائقہ ڈالا اس میں میں نے جو لیمن کے چھلکیں وہ ڈالے ہیں ایٹ ٹیبل سپون میں نے بٹر ڈالا تھا آئل میں بھی بن جاتا ہے سرسوں کے اور آئل کے علاوہ آپ کسی بھی آئل میں بنا سکتی ہیں لیکن میں نے بٹر میں بنایا تھا بچوں کے لیے بنا رہی تھی اس لئے میں نے بٹر ڈالا تھا یہ دیکھیں جی لیمن کے جو شالیں ہیں وہ چھلکا جو ہے وہ لادہ گدو کش کر کے رکھا ہوا ہے لیمن لادہ رکھا یہ دوسرا اس کا سٹیپ ہوگا پہلے سٹیپ میں کیا ہوگا میں نے کہا ساتھ ساتھ اپنی پیاری 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 بہنوں کو دکھاتی جاؤں کہ میں اپنا لیمن کے کس طریقے سے بناتی ہوں اصل میں یہ ویڈیو لمبی تھی اس لئے مجھے دو پارٹ میں بنانے پڑے گی پہلا پارٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں دکھا رہی تھی جس کے ساتھ میں میرمنٹ کرتی ہوں میں نے وہ کپس بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ جگ بھی رکھا ہوا ہے میرے حزبن میں نے ایک جگ مانگا تھا فائیو ہنڈر گرام تھاؤزن والا تو میرے حزبن سیٹ لی آئے تھے پورا کہتے ہیں آپ چھوٹا رکھو بڑا رکھو میرے پاس آلریڈی تھے میلی لیٹر والا بھی تھا اور میلی گرام والا بھی تھا تو یہ میں دکھا رہی تھی کہ میں کتنا جو اینا گرام ہوتا اور کتنا میلی لیٹر ہوتا ہے یہ لیٹر والا تھا تو میں اس کے حساب سے جو اینا کیک کی میرمنٹ جو اینا وہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کی ایک کی میرمنٹ کیلئے اندازوں میں آپ چیزیں ڈالیں تو وہ کیک آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو مجھے عرصہ ہو گیا کیک بناتے ہوئے لیکن میرمنٹ میں نے اپنی ایسی کے ساتھ رکھی ہوتی یا کپ کے ساتھ رکھتی ہوں تو یہ دکھا رہی تھی کہ میرے پاس یہ تین کا سیٹ ہے بڑا میلی گرام بھی اور میلی لیٹر بھی یہ تو ہوگی ہماری باتیں تو باتیں تو آپ کو پتہ کرنی پڑتی ہیں تو ویڈیو کافی لمبی تھی نا تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں جو اینا اس کو دو ایسوں میں بنا دوں تو یہ میں نے ایک آنچ کا باول لیا اور اس میں میں نے سب سے پہلے جو اینا پانچ انڈے ڈال دی انڈوں کو میں نے توڑ کے آلرڈی پہلے میں رکھا ہوتا تھا کہ ٹائم کی تھوڑی سی بچت ہو جائے تو یہ پانچ انڈے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور ساتھ جو ہے اس کے اندر حسپے آپ کو پتہ حسپے ذائقہ میں نمک ڈالتی ہوں دو سے تین چھٹکی اس سے بڑا فلفی سا اور بڑا اچھا سا اس کا جو آنا بنتا ہے انڈوں کی جو ہوتی نا جب آپ بیٹ کرتی ہیں تو بڑا اچھا سا اب ساتھ ہی میں نے جو چھے چمچ چینی تھی نا چھے ٹیبل سپون تھی چینی میں نے کم رکھنی تھی کیونکہ میں نے کیک کی اوپر چینی لگانی تھی دوسرا جو اس کا جو پوسیجر ہے وہ سیکنڈ والا جو پارٹ آنا اس کے اوپر چینی لگاتے ہیں تو ونیلہ ایسن کے حسپے عادت ونیلہ ایسن کے چھے سے ساتھ ٹراب ٹال دیے تاکہ اگ کی سمیل نہ آئے اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسن نہیں تو لیمن ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس سب چیزیں تھی تو اس لئے میں نے ڈال دیا پھر میں نے اس کے اندر آٹھ ٹیبل سپون بٹر ڈالا اور جو شال تھی نا ڈیٹ لیمن کی چھلکہ جو اوپر والا کا دکش کیا وہاں تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا دیکھا نا کتنے مزے کا یہ کیک ہے اور ساتھ جو ڈیٹ لیمن کا میں نے وہ جو عرق نکالا تھا نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ساتھ ساتھ بیٹ کرتی جاری تھی آپ کو دکھاتی جاری تھی یہ ایک کپ میدہ چھوٹا والا ایک کپ میں نے میدہ ڈالا تھا کیونکہ اندے زیادہ تھے نا میدہ ایک کپ اس میں میں نے کارن فلور بھی ڈالا ہے کارن فلور تھا میرے پاس تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے یہ بھی ڈال دیا اور بڑا سپونجی سا اور بڑا مزے دار سوفٹ سا کیک بنتا ہے اور یہ بیکنگ پاودر تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا 16 گرام کا پیکٹ ہوتا ہے بیکنگ پاودر کا یہ والا بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاودر تو یہ دو ٹیبل سپون ہوتا ہے ایک پیکٹ میں میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا اس میں آپ ہینڈ بیٹر یوز کر لیں اس میں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی مشین کی یا سپیچولا کے ساتھ اچھے طریقے سے میں نے اس کو جوہنا مکس کیا اب اس میں میں نے ڈالا دودھ دودھ تھا میرے پاس 3.8 والا نارمل دودھ بھی اگر ہوگا اس میں جو چیزیں جائیں گی سب نارمل تمپریچر پہ ہوں گی کوئی چیز تھنڈی نہیں ڈالنی کیک جب بھی آپ بنائیں نارمل تمپریچر کی چیزیں ڈالیں چار ٹیبل سپون میں نے اس میں دودھ ڈال دیا اور تھوڑا سا تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے تو اس کو اچھے طریقے سے میں نے جوہنا مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے جوہنا کیک یوسانچہ اس میں میں نے اچھے طریقے سے لگا لیا بٹر پیپر اور اوپر بٹر لگا لیا اپنے کیک سارے کو میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو میں نے ہسپے عادت 30 منٹ کے لیے میں نے رکھا تھا اوون میں اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک وڈن سٹک ہے اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے اس کے جتنی بھی اس کے اندر ائر بان جاتے ہیں ائر بابل وہ نکل جاتے ہیں ایسے سٹک کے ساتھ آپ کر لیں یا زور زور سے ٹیپ کرنے تب بھی ہو جاتا ہے لیکن سٹک کے ساتھ یہ زیادہ فلفی قسم کا اندر سے ٹیٹ بنتا ہے بہرحال یہ میں نے جناب اپنے ہسپے عادت 160 پہ 30 منٹ کے لیے اس کو گھسا دیا اپنے اوون کے اندر رکھ دیا ڈبل روڈ پہ میرا تھوڑا سا یہ مٹا ہوا ہے اس لئے صحیح نظر نہیں آتا تو یہ دیکھیں ان کی ایک ٹپ ہے ان شال کو شال شال ہی لیمن کی ہوتی ہے یہ دوسرا سٹیپ تھا یہ میں نے الادہ کر کے رکھا ہوا تھا یہ میرے پاس ڈیڑ لیمن تھا یہ میں نے آپ کو بتا رہی تھی اور ڈیڑ لیمن کے چھلکے اتار کے سائٹ پہ کیے ہوئے تھے ان کو کبھی بھی ویسٹ نہ کریں ان کو آپ اگر گھر کے اندر جو ہے نا کچن میں تو رکھی رکھیں اگر آپ نے اس کا نکال لیا ہے نا ارکھ تو اس کو آپ اپنے فریج میں رکھتے جب بلکہ سوک جائے گا فریج سے نکال کے فریج کی سمیل ختم کرنے کے لیے کر رہے ہوں کتنا مزا ہو کہ ہم لوگ اگر چیز بنا رہے تو برطن دھونے کے لیے کیوں اور ایسے ہو نہیں سکتا ساتھ ساتھ میں نے برطن دھونے شروع کر دیئے میں ان کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ برطن بھی دھوتی ہوں کیونکہ یہ بھی ضروری کام ہے اور ساتھ ساتھ جناب پانی تھا گرم اور کھڑے کھڑے میں نے کہا جو برطن میرے گندے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی دھوتی جاؤں گی اور ایزی ہو جاتا ہے نا اگر زیادہ برطن جمع ہو جائے نا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے پھر میری تو ماشاءاللہ الحمدللہ میری تینوں بیٹیوں جو ہیں جب ان کو کہتی ہوں باری باری دیتی ہوتی ہوں کبھی ایک کبھی دوسری کبھی تیسری جب بچے سکول جا رہے ہونا پھر میں ان کو تنگ نہیں کرتی میں کہتی ہوں ماما ٹوٹی وی بھی ہے تو تب بھی خود ہی کرے تو اچھا ہے نا تو بچے تھک جاتے ہیں آٹھ دس گھنٹے سکول میں رہ کے واپس آ کے ان کا اتنا زیادہ ہاؤس آف کابین ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پھر قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنے ہینڈی کو ٹائم دینا ہوتا اپنے ٹی وی کو ٹائم دینا ہوتا تو پھر میں کہتی چلے کوئی نہیں ہے تو ساتھ ساتھ جناب یہاں پہ میں برطند ہو رہی تھی اور ساتھ 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 میری باتیں بھی آپ کے ساتھ ہو رہی تھی اب دیکھیں یہ جو ہمارا پاس برش ہے جس کے ساتھ میں نے بٹر لگایا ہے اپنے بٹر پیپر پر اس کو دھونے کا کیا طریقہ تھا یہ بھی ٹیپ ہے اس کو کھول کے اس کو اچھے طریقے سے گرم پانی کے ساتھ اس کے اندر بھی پانی ڈالیں تاکہ اس کے اندر بکٹیریا نہ بنیں اس کو اتار کے آپ وہ والا لیں سپیچولا بھی وہ لیں برش بھی وہ لیں جو اتر جاتا ہے اپنے آگے جو لگا ہوتا سٹیل کا یا وڈن کا جو بھی آپ لیں آسانی سے میں اس طریقے سے دھوتی ہوں ماشاءاللہ صحیح صاف ہو جاتا ایک تو سمیل بھی نہیں رہتی صاف بھی صحیح ہو جاتا سپنج کے ساتھ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ اندر تک صاف اس میں وہ مطلب وہ نہیں ہوتا جس کو کہہ کہتے ہیں فنگس نہیں لگتی بعض دفعے کیا ہوتا کہ آپ بٹر یوز کریں یا کچھ بھی تو ایسے ایسے پانی مار کے دھو کے چھوڑ دیں تو وہ بہت زیادہ جو آنا اس کے ساتھ وہ لگ جاتی ہے فنگس لگ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جو میں بتا لی تھی یہ والا سپرے میں باتھروم میں بھی یوز کرتی ہوں یہی سپرے میں اپنی ٹائلز میں بھی یوز کرتی ہوں یہ باتھروم میں رکھی ہوئی ہے ایک میں نے در رکھی ہوئی ہے اپنے واسپیشن کو صاف کرنے کے لیے یہ میں مار کے اس کو اور پھر سپنج مار کے اتنا یہ چمک جاتا ہے اس کے ساتھ جو جرمنی میں جاتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا اسی کے ساتھ میں اپنا چولے کا جو شیشہ ہوتا ہے نا چولہ شیشے والا اس کو بھی بڑے آرام سے صاف کر لیتی ہوں اور اتنا خوشبو بھی اس کی سے اچھی ہے اور دوسرا تھوڑا سا ہے یہ دو ڈھائی ہے رکھا ہے لیکن یہ چیز کو بڑی اچھے طریقے سے کہیں پہ اگر فنگس لگی ہو فنگس والا سوری فنگس والا الادہ ہوتا ہے لیکن یہ والا جو ہے نا سپرے یہ والا کافلینڈ لیڈل الڈی ہر جگہ سے مل جاتا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ اسے آپ واس بشن بھی صاف کریں اس میں آپ کچن میں چولہ بھی صاف کریں کچن میں ٹائلیں بھی صاف کر سکتی ہیں اور باتھروم تو چلو کر نہیں کرنا صاف اس کے ساتھ میں نے پکا یہ ایک ہی رکھا ہے بٹنوں کا لیکوڈ میرا چینج ہوتا رہتا لیکن وہ نہیں ہوتا اب میں نے ساری صفائیہ شفائیہ کر لی یہ بھی تو ضروری ہے ساتھ کپڑا دھو کے فوراں جو ہے مجھے ہی عادت ہے جو میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہونا تو مجھے کچن میں اگر گند ہونا تو مجھ سے کام نہیں ہوتا بلکل تو میں ساتھ ساتھی ہوتا ہے کہ برتن اگر ایک چمچ بھی پڑی ہے میں اس کو فوراں دھو کے بچے تھوڑے سے لیزی ہوتے ہیں لیکن میں فوراں دھو کے اس کو کپڑے کو بھی دھو کے اچھے طریقے سے جو آنا جس سے ہم ساری کلیننگ کرتے ہیں اس کو دھو کے اور اچھے طریقے سے جھاڑ کے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب جو ہمارا جو کیک تھا وہ 30 منٹ ہو چکے تھے اب میں نے اس کا چولا کیا بن اور اس کو ہم نے نکالا بہت زیادہ سٹیم ہوتی ہے اس ٹائم نکال کے میں نے اوپر رکھا اور اس کا کلر آپ نے دیکھا ہے میں نے اس کے اندر کوئی کلر نہیں ڈالا آپ کے سامنے میں نے بیٹ کیا اچھے تھی کیسے جو آپ نے بیٹ کیا ہونا تو کلر بڑا خوبصورت ہوتا تھا دیکھا نا کتنا خوبصورت یہ کیک لگ رہا ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو جو میں بناتی ہوں جو طریقہ ہے وہ کیسے لگے یہ دیکھا نیچے والا ایسا کتنا صاف نکل ہے مجھے اصل میں کیک بنانے کا بہت چھوک ہے اور پرفیکٹ قسم کا مجھ سے کیک بند ہے پہلے میرا اومر خراب تھا تقریباً سال ڈیٹھ پہلے تو میں نے ہزبن کو کاتھا چولا چینج کریں گے تو کہتے چلے دیکھتے ہیں پھر ایک دن انہوں نے پتا نہیں کیا کیا کھولا ہے وہ نیچے سے اور اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ کھول کے سارا صاف کیا کیا اب ماشاءاللہ بڑا ٹھیک وہ چلتا ہے تو میں نے کہا چلے گھر چینج کریں گے تو پھر چولا بھی نیا لے لیں گے تو بہرحال جی یہ کیک کو میں نے کیا الٹا پلٹا کر کے اس کو میں نے پلیٹ میں رکھا اور اتنا سوفت تھا اتنا سوفتا میں کیا دکھاؤں یہ دیکھیں جی اب ہم اس کی ڈریسنگ بنائیں گے ڈریسنگ کے لیے ہمیں جو تھا نا وہ پاودر والی جو چینی تھی وہ چاہیے تھی ساتھ ہمیں لیمن کا ارک چاہیے تھا فریش لیمن کا ارک جو باٹلز میں ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں پاودر جو پاودر والی چینی ہے یہ میں لائنیو بازار سے گھر میں بھی اکثر میں بنا لیتی ہوتی ہوں تو یہ میری سیکنڈ والی بیٹی کچھ چیزیں بناتی ہے اس کو چاہیے ہوتا نا تو وہ انہیں تردد کرتی کہ اس کو گرائنڈ کر کے کرلوں تو وہ پھر اس کے لیے میں نے یہ لا کے ڈبے میں رکھی ہوتی ہے جب اسے کوئی چیز بنانی ہو تو وہ آرام سے یہاں سے نکال کے کر لے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں لیمن بھی ڈال دیا اس میں آٹھ ٹیبل سپون میں نے ہاں جی آٹھ ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی ڈالی کیونکہ آپ کو بتایا تھا اس میں چھے ٹیبل سپون ڈالی تھی کیونکہ اندر چینی بہت کم تھی تو یہ جو ہے نا اس کے اندر مجھ سے ایک ہو گیا کہ میں نے اس کے اندر نا وودن سٹک کے ساتھ ہول نہیں کیا تھے اس میں ہول کرنے پڑتے ہیں اب خیر میں نے بعد میں کیے تاکہ چینی اندر تک نیچے تک چلی جائے لیمن کے چھلکے بھی چینی بھی اور الک بھی کٹھا کر کے اس کو میں نے پیسٹ بنا کے اس کی اوپر لگا دیا اور یہ دیکھیں جی مزیدار قسم کا ہمارا لیمن والا کے ایک تیار ہو گیا اس کے بعد میں نے ایک اور ریسپی بنائی تھی اسی کے ساتھ وہ انشاءاللہ میں کل اپلوڈ انشاءاللہ میں کر دوں گی تو یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ طریقہ میرا کیسا لگا یہ دیکھیں وڈن سٹک کے ساتھ میں اسے اس کو ہول کر رہی تھی یہ ہول پہلے کرنے تھے پھر ہم نے ڈالنا تھا برحال کیک میرا آ جو تھا وہ دس منٹ میں نے اس کو باہر رکھا تھا دس منٹ کے بعد اس کے اوپر کیونکہ آپ گرم گرم ڈالیں گے تو ساری چینی آپ کی میلٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے میرا جو کیک تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا اور ٹی پارٹی میں ایسے کیک بڑے مزے کے لگتے ہیں جھٹ پڑ بن جاتے ہیں تیس منٹ اوون میں لگے ہیں اور بارہ سے تیرہ منٹ مجھے اسے بیٹ کرتے بھی لگے ہیں اور دس منٹ ہم نے دیئے تھے مطلب ایک گھنٹے میں ہمارا پورا جو یہ کیک جو ہے نا پوری ریسپی یہ تیار ہو جاتی ہے مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ میرا کیسا لگا اور انشاءاللہ جو آنا ہم جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آپ کو ایک کی کٹنگ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ساتھ آپ کو ایک اور ریسپی بھی بتائیں گے کہ وہ میں نے کیسے بنائی تھی تو لگ رہا نا خوبصورت تو مجھے دے اجازت میری طرف سے اللہ حافظ